موسیقی مریکنم آج میں بناوں گی بروکلی میں نے بڑی سائس کی لیے اور اس کو چوپ کر لیا چوپ کیے ہوئے لسل اجرک اور ہری میچ لیا میں نے 300g پیاز لیا میں نے بڑی سائس کی اور اسے چوپ کر لیا سوکہ دھنیا لیا ہے 1 ٹی بل سپون 1 ٹی سپون ریڈ مرچے لیا ہے 1 ٹی بل سپون 1 ٹی بل سپون نمک لیا ہے 1 ٹی بل سپون زیرہ اور 1 ٹی بل سپون سوکی میتھی تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے پہن لوں گی اور اس میں ہاف کب سے تھوڑا سا زیادہ آئل ایٹ کر دوں گی ہلکا سے سی گرم ہونے دیں گے اور پھر اس کے بعد اس میں پیاز ایٹ کر دوں گی پیازوں کو ہم نے زیادہ نہیں پکانا بس اس کے کچھا پن ہتم کریں گے زیادہ براؤن نہیں کرنا اور بس اس میں چوب کیے ہوئے لسے نجرک اور ہری مرچے ایٹ کر دیں گے انہیں بھی ہم تھوڑا سا پکنے دیں گے اور بس اس میں مسالے ایٹ کر دیں گے جو میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا تھے انہیں بھی ہم اچھے طرح سے پکا لیں گے یہ اچھے طرح سے بھن چکے اور پک چکے اس میں ہم نے ٹمارٹر بلکل نہیں ڈال لیں یہ ایسے بہت مزی کی بنتی ہیں اور میں اب اس میں بروکلی ایٹ کر دوں گی اسے ہم تھوڑا سا بس فرائی کریں گے اور اس کو اسی طرح رکھ دیں گے یا ڈھک کے رکھ دیں گے تاکہ یہ اپنے سائز سے کم ہو جائے اور اپنا پانی چھوڑ دیں تو بس اپنے ساکھ دوں گی دس سے پندرہ منٹ دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں اپنے سائز میں بہت کم ہوگی ہے بروکلی اب ہم اسے اور زیادہ فرائی کریں گے یہ گلتی تھوڑا دیر سے ہے اسی لئے ہم اسے تقریباً چالیس منٹ تو لگ جائیں گے اسے گلنے میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس میں میں چمچ ہلاتی رہوں گی تاکیہ لگے نہیں نیچے سے اور چیک کرتے رہیں گے کہ یہ گل جائے تو یہ ہماری بروکلی ریڈی ہو چکی ہے اور گل بھی گئی ہے آپ دیکھیں اپنے وزن میں بہت کم ہو گی ہے آپ بھی اس ریسی بھی کو ضرور ٹرائے کریں بلکل اسی طریقے سے بنائیں انشاءاللہ آپ کی بھی بہت ہی مزیگی بنے گی ٹامارٹر اس میں نہیں ڈلتے تھنکس فور واشنگ ٹامارٹر اس میں نہیں ڈلتے